دنیا میں سب سے بڑی مذہب انسانیت کی ہے یہ ثابت کر دیا آج شفی اورپن ایج اینڈ ویلفر سوسائیٹی کے چیئرمین آمنہ شفی نے جن کا کہنا ہے کہ میری عید یتیم بچوں کے ساتھ شفی اورپن ایج اینڈ ویلفر سوسائیٹی کے چیئرمین آمنہ شفی کے جانب سے آج پانچ یتیم بچوں کے لیے عید کے کپڑے جوتے راشن اور دیگر سامان خرید کر دیا گیا جن پر یہ یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہت آئی اور انہوں نے اپنے آنسو بری داستان آمنہ شفی کے ساتھ شیئر کیے جس پہ میم آمنہ شفی نے ان بچوں کو پیار برا گود لیا اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر انہیں عید العزا کے شاپنگ کے لیے لے گئی اللہ تعالیٰ میم آمنہ شفی کو مزید حمت اور حوصلہ دے اس نے کار خیر میں ان کا ساتھ دیں اور یتیم بچوں کے چہرے پر مسکراہت کا سبب بنے والد کے وفات کے بعد یہ یتیم بچے جو جینا ہی بھول گئے تھے جن کا گزارہ صرف سوکی روٹی پر تھا ماں بچپن سے یتیم اور والد کچھ سال پہلے ہیپٹائٹس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے کسی کے پلارٹ میں مٹی سے بنا ہوا ایک چار دیواری کے کمرے میں رہنے والے یہ یتیم بچے اللہ کی رحمت بارش میں بھیگ جاتے ہیں کیونکہ اس کمرے کی چت لکری کے مدد سے بنا ہوا ہے اور ان کا کوئی ہمدرد نہیں جو ان کے لیے چت بنا سکے ان کو مشکلات سے نکال سکے شفی اورپن ایجنڈ ویلفر سوسائٹی کے جانب سے ان کی دیکھ بال نے یہ ثابت کیا کہ انسانیت اب تک زندہ ہے اور آمنہ شفی اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں اگر ہر فرد آمنہ شفی بن جائے تو کوئی یتیم بچہ یتیم نہیں رہے گا ہر یتیم ہماری اور آپ کی راہ دیکھتے ہی دیکھتے رات سے دن اور دن سے رات ہو جاتی ہے مگر ان کو کانا میسر نہیں ہوتا لہٰذا ان کا سہارا بڑھیں اور انسانیت کا نام زندہ رکھیں یتیم کے دکھوں سے خود حضور آشنا رہے اسی لیے تھی فکر یہ کوئی ناغم صدار ہے وہ بے قسوں کے واسطے صدار ہے ملول بھی خدا کا قرب پائیے رفاق تیرس گول بھی قفالتِ یتیم سے بہشت کا حصول بھی انہیں مہائیہ کیجئے لباس بھی تعم بھی حصول علم کے لیے سکول کے نظام بھی انہیں گلے لگا کے دل سے کیجئے قبول بھی خدا کا قرب پائیے رفاق تیرس گول بھی قفالتِ یتیم سے بہشت کا حصول بھی رفاق تیرس گول بھی